سابق بفاقی وزیر فواد چودری نے کہا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اور مسلمی نون مزاکرات کے لیے تیار ہے اسٹیبلیمنٹ کو چاہیے کہ ماحول فراہم کریں فواد چودری نے اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ حکومت میں بیٹھے وزیراعظم اور دیگر بانی پی ٹی آئی کے سامنے بکریاں لگتے ہیں آپ نے کہا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی آٹھ فروری کو لوگوں نے بغیر انتخابی نشان کے ووٹ دیا انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی فورن پالیسی تنہا ہے ہم چائنہ سے فاصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں پاکستان کو ایک روپیہ بھی قرض نہیں مل رہا ہم نے آئی ایم ایف کے پاس مشت گروی رکھ دیا آپ نے مائنس بانی پی ٹی آئی کے چکر میں سب کچھ تباہ و برباد کر دیا بانی پی ٹی آئی کے بغیر پاکستان نہیں چل رہا فواد چودری نے مزید کہا کہ ملک میں ساڑھے تین سال میں دہشتگردی نہیں ہوئی آج پھر دہشتگردی واپس آگئی سارے مسائل کا حل ہے کہ گرینڈ سیاسی ڈائلاغ کیا جائے لوگوں کو اٹھانے یا بندوق سے مسائل حل نہیں ہوتے دیگر بانی پیچھائے کے سامنے بکریاں لگتے ہیں آپ نے کہا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی آٹھ فروری کو لوگوں نے بغیر انتخابی نشان کے ووٹ دیا انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی فورن پالیسی تنہا ہے ہم چائنہ سے فاصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں پاکستان کو ایک روپیہ بھی قرض نہیں مل رہا ہم نے آئی ایم ایف کے پاس مشہد گروی رکھ دی آپ نے مائنس بانی پیچھائے کے چکر میں سب کچھ تباہ و برباد کر دیا بانی پیچھائے کے بغیر پاکستان نہیں چل رہا فواہ چودری نے مزید کہا کہ ملک میں ساڑھے تین سال میں دہشتگردی نہیں ہوئی آج پھر دہشتگردی واپس آگئی سارے مسائل کا حل ہے کہ گرینڈ سیاسی ڈائلاغ کیا جائے لوگوں کو اٹھانے یا بندوق سے مسائل حل نہیں ہوتے دیگر بانی پیچھائے کے سامنے بکریاں لگتے ہیں آپ نے کہا کہ پارٹی ختم ہو جائے گی آٹھ فروری کو لوگوں نے بغیر انتخابی نشان کے ووٹ دیا انہوں نے کہا کہ آج پاکستان کی فورن پالیسی تنہا ہے ہم چائنہ سے فاصلہ کر کے بیٹھ گئے ہیں پاکستان کو ایک روپیہ بھی قرض نہیں مل رہا ہم نے آئی ایم ایف کے پاس معیشت گروی رکھ دی آپ نے مائنس بانی پیچھائے کے چکر میں سب کچھ تباہ و برباد کر دیا بانی پیچھائے کے بغیر پاکستان نہیں چل رہا فواہ چودری نے مزید کہا کہ ملک میں ساڑھے تین سال میں دہشتگردی نہیں ہوئی آج پھر دہشتگردی واپس آگئی سارے مسائل کا حل ہے کہ گرینڈ سیاسی ڈائلاغ کیا جائے لوگوں کو اٹھانے یا بندوق سے مسائل حل نہیں ہوتے